اسلام علیکم ایبیوان کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک چھاک اور آج آپ کے ساتھ ایک بہت مزیدار امزان سپیشل ریسپی لے کے آج میں بنا رہی ہوں امور مٹھا کلفی آئیسٹریم ڈیزرٹ جس کے لئے میں نے لیا ہے گلاسز یہ ڈیپ وائن گلاسز جو ہوتے ہیں یہ وہ لیے میں نے اچھا اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے میرے پاس ہے کوکنگ چوکلٹ ٹھیک ہے کوکنگ چوکلٹ کو میں نے اسنا کیوز میں کٹا ہوا ہے آپ ہر گلاس میں ایک ایک چوکلٹ ڈال دیں ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے ہے صحیح اس کو آپ نے اون میں چلانا ہے تقریباً ایک منٹ یہ تھوڑا سی ملٹ ہو جائے گا اگر ملٹ نہ ہو تو تھرٹی سیکنڈز اور چلا لیں ٹھیک ہے اب آپ کے اپنی مرضی ہے جس طرح کا مرضی پیٹن بنا لیں نیچے نیچے رکھنا چاہتے ہیں اوپر رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ نے اس کو پھیلا لینا ہے کہ ایک چوکلٹ کی بیس سی پیٹن بن جائے ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کو پھیلا لیں ساری گلاسز کو اس طرح پرپیر کریں اب پھر دس منٹ کے لئے اس کو رکھ دیں فریج میں تاکہ یہ جنگ جائے یہ دیکھیں میرے چار گلاس ہو گئے ہیں ریڈ ڈین کو میں نے بھی سیٹ کیا اس کے بعد میں اس کو فریج میں رکھ لے لگی ہوں ٹین منٹ کے لئے اور یہ اس طرح سے اچھی سے اس کی بیس بن جائے گی ٹھیک ہے یہ لے جی یہ ہو گئے ہیں تیار اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ایک سکوپ سے نکالی ہے کلفہ آئسکریم ٹھیک ہے اس طرح دو دو سکوپ ہر گلاس میں ڈالنی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دو ڈال دیں تین ڈال دیں آپ کے گھر کی ضرورت کے حساب سے جی یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے جی فریڈی سکوپ سے ہم نے ڈال دیئے ہیں اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں جیلی میرے پاس جیلی اورنج تھی آپ کے پاس جو ہو وہ ڈال لیں جو کو پسند ہو وہ ڈال لیں ذرا ٹینگی ٹیسٹ دیانا چاہیے اس لئے میں نے یہ لی اور یہ لی اسی طرح آپ نے ٹیسٹ کے مطابق جو زیادہ کھاتے اس کو زیادہ دے دیں جو کم کھاتے اس کو کم دے دیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں لیں گے ویفر سہیے یہ میرے پاس ایک اورنج ویفر ہے اور ایک ہے شفت ویفر ٹھیک ہے جسٹ دیکھ دارٹ ہم اس میں سب میں ایک ایک رکھتے جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوپر سے تھوڑی چیلی اور ڈال دیں میرے پاس اچھک ہے اور اس کے بعد ہم اس میں آپ چاہئے تو مزید سپرنکلرز اور چوکلرز ڈال دیں یہ دیکھیں تھوڑ تھوڑ سے سپرنکلرز ہوں وہ ڈال دیں کالرز ایڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا آپ کے ڈش تیار اس کو اپنے بچوں کو دیں اور بہت خوش ہوں گے لائک اٹ اور گھنمی میں تو بہت اچھے لگئے گی ان کو ٹرائے کریں فیڈبیک دیں اور مجھے سبسکرائب کرنا بلکل نہ کھولیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ تینکیو سو مچ اللہ حافظ